بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنا ٹاپیک 1.4 کانٹینیو کریں گے یہ صفحہ نمبر سترہ ہے جو آج ہم کور کریں گے اور اس میں نمبر فائیو جو پراپرٹی کہلیں آپریشن کہلیں جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے سیٹوں کے یونین کی تکاتے پر خاصیتے تقسیمی ٹھیک ہے ڈسٹیبیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ کی پروپیٹی یہ ہے کہ ایونین بی انٹرسیکشن سی تین سیٹوں سے متعلق ہوتی ہے وہ برابر ہے ایونین بی انٹرسیکشن ایونین سی ٹھیک ہے تو اب ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ بک کی جو ایک جو انہوں نے سینریو دیا تین سیٹوں کا وہ تو بڑا سیدھا ساتھ لیکن تین سیٹوں کے ساتھ خاصے سینریو بن دیا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم سارے کے سارے انشاءاللہ کور کریں گے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بک والے سینریو سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم باقی والے سینریو کور کریں گے جو بک والے سینریو انہوں نے دیا ہوئے تین سیٹوں کا وہ یہ دیا ہوئے یہ ا ہے یہ بی اور اور یہ سی اب دیکھیں لیٹھ سیٹ کو پہلے حل کرتے ہیں بی انٹرسیکشن کیا ہوگا بی ہے یہ سی ہے دونوں کا انٹرسیکشن کیا ہوگا ٹھیک ہے اب بی انٹرسیکشن سی میں نے لے لیا اس کے بعد میں نے اس ایریا کا اے کے ساتھ یونین لینا ہے دیکھیں پین کو میرے گھومتا ہوا دیکھیں یہ اے سیٹ ہے یہ والا اور اس کا ہم نے اس ایریا کے ساتھ جہاں گرین لائنے ہیں اس کے ساتھ یونین لینا ہے تو اگر آپ یونین لیں گے تو اس گرین کے علاوہ باقی جو ایڈیشنل ایریا آئے گا وہ یہ ہی آئے گا تو جو آنسر ہے نا وہ سارا کا سارا شیڈیشنل ایری ہے میں شیڈیشنل لکھ رہا ہوں اور شیڈیشنل سے میری مراد ہی ہے شیڈیشنل نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے جس میں لائنے لگی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی شامل اور گرین بھی دونوں لائنے شامل ہیں شیڈیشنل کیا لے چلے یہ مجھ سمجھے گا کہ صرف گرین والا ایریا ہمارا آنسر ہے بلکہ گرین والا اور یہ پرپل والا دونوں ایریا جتنے ایریا پر لائن لگی نا یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ رائٹ انڈ سائٹ کو بجائے کہ میں اسی ڈائیگرام کے اوپر سالف کروں میں دوبارہ سے تینوں ڈائیگرام دوبارہ بناتا ہوں اب مجھے ای یونین بی لینا ہے اگر میں ای یونین بی لیتا ہوں تو ای سیٹ پورا کا پورا ہی آگیا پورا ہی لے لیں پورا بی لے لیں جتنا ایسا بی کا بھی اس میں نہیں آیا وہ لے لیں تو یہ پورا بی کا ہی آگیا یہ ہے نا بی آپ کا یہ والا سارا لے لیں ٹھیک ہے اب میں ای یونین سی لیتا ہوں تو وہ میں ییلو لائنے لگا لے لگا ہوں یہ اے آگیا اور سی کے ساتھ میں نے دینا نا یونین تو یہ سیٹ سی آگیا ٹھیک ہے سی کی بانڈری یہ ہے ساری کور کرنی مجھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی کہ اب پھر میں نے یہ جو وائٹ والی لائنیں تھی اور یلو والی لائنیں ان کا انٹرسیکشن لے نا انٹرسیکشن ہے نا تو انٹرسیکشن وہ ایریا ہوگا نا جہاں پہ دونوں لائنیں ہیں دونوں لائنیں اس ایریا میں نا اس ایریا کو میں ذرا آپ ہائلائٹ کرتا ہوں یہ یہ والا ایریا ایک مشروم سا بن رہا ہے اور اس کیس میں بھی تو دیکھیں یہ وہی ایریا بنتا ہے لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ لیفر اینڈ سائیڈ رائٹ اینڈ سائیڈ یہ ہم نے ادھر کیا اور اس کو ہم نے ادھر کیا ٹھیک ہے بک والا ہو گیا اب ہم اپنی پریکٹس کے لئے اپنے کانسپس کو مزید مضبوط بنانے کے لئے باقی سینریو اس کو بھی دیکھتے ہیں جو تین سیٹوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں دوسرا سینریو میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تینوں سیٹوں کو بلکہ مجھے پہلے اوپر لکھ لینا چاہیے یہ جو ہے یہ یونین بی انٹرسیکشن سی ٹھیک ہے اچھا جی اس سینریو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تینوں سیٹوں کو الیدہ سے لیتے ہیں اس میں کوئی چیز کامن نہیں ہے ٹھیک ہے اس سینریو میں تو میں پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ کرنے لگا ہوں بی انٹرسیکشن کی سی کیا ہوگا خالی سیٹ بی سی میں کوئی چیز کامن نہیں تو بی انٹرسیکشن کی تو خالی سیٹ ہو گیا اس کے بعد میں اس کا ایک ساتھ یونین لینا ہے تو خالی سیٹ کا ایک ساتھ یونین لوں گا تو جواب کے آئے گا یہ ہی آئے گا جواب آگیا اب میں جی ادھر آتا ہوں رائٹ اینڈ سائٹ کو کرتا ہوں اسی طرح بنایا اے بی اور سی اب اے یونین بی کیا ہوگا اے اور یہ بی اب اے یونین سی کیا ہوگا یلو لائنیں کہ اے اے آگیا اور سی آگیا اب اس کا اور اس کا انٹرسیکشن کون سا ہی رہی ہوگا جہاں پہ دونوں درہ کی لائنیں آ رہی ہوں گی تو وہ کون سا ہی رہی ہے یہ والا ہے اے سیٹ ادھر بھی اے سیٹ آنسر تھا لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ اے یونین بی اے یونین بی انٹرسیکشن سی برابر اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی ایک اور سی نیریو دیکھتے ہیں میں اس کو دوبارہ سیلک دے دوں اس سیناریو میں میں کیا کر رہا ہوں کہ مجھے آگیا نہیں جانا چاہیتا مجھے دو بنانے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ اے اور یہ بی ان میں تو کچھ کامن ہے سی ہی لہتا سے اب بی انٹرسیکشن سی کیا ہوگا خالی سیٹ بی اور سی ڈیس ٹوائنٹ ہے کوئی چیز کامن نہیں خالی سیٹ آگیا خالی سیٹ کا میں اے کے ساتھ یونین لوں گا تو میرا پورا کا پورا اے سیٹ آ جائے ٹھیک ہے یہ اس کا انسر آگیا اب میں رائٹ اینڈ سائٹ پہ آتا ہوں اسی طرح آپ یونین لکھیں اے سیٹ بی اور یہ ساری تھوڑا سا فاصل پہ بنانا چاہیے یہ سی اب اے یونین بی کیا ہوگا یہ اے ہے پورا اور یہ بی ہے تو یہ بھی آگیا حصہ اے یونین سی کیا ہوگا میں لائنیں چینج کرتا ہوں یہ یلو یہ اے اے سیٹ یونین سی اے سی کے ساتھ یونین لے لیں اب دونوں کا انٹرسیکشن کونسا آیا ہوگا جہاں پہ دونوں طرح کی لائنیں ہیں تو وہ کونسا یہ والا اے سیٹ اور اس کیس میں بھی تو آپ کا اے ہی جواب تھا لازہ آپ نے ثابت کر دیا کہ لیٹ اینڈ سائیڈ اے ایک اور سینریو لیتے ہیں یہ ہمارا چوتھا سینریو ہوگا اس سینریو میں کچھ ایسا ہے کہ یہ اے سیٹ ہے یہ بی سیٹ ہے اور یہ سی سیٹ ہے اب بی انٹرسیکشن سی کیا ہے خالی سیٹ کیونکہ بی اور سی بلکل ان میں کوئی چیز common نہیں ہیں ان کا اگر آپ اے کے ساتھ خالی سیٹ ہو گیا نا تو اے کے ساتھ خالی سیٹ کا یونین لیں تو اے جواب آ جائے گا نا تو جی اس کا انسر کیا ہو گیا جہاں جہاں یہ سیٹ ہے پورا کا پورا کور ہو گیا ٹھیک ہے اب اس سائٹ پہ آ جائے ویسی ڈیاغرام دوبارہ بناتے ہیں سوری سی ٹچ نہیں کرنا چاہیے اسے بی کو پھر بچہ غلطی ہو گئی ماظرہ چاہتا ہوں سی اب اے یونین بی کیا ہوگا اے اور بی کا یونین کیا ہوگا اے سیٹ ہی ہوگا نا کیونکہ بی اے کا تہتی سیٹ ہے اے یونین سی کیا ہوگا یہ یونین سی جناب کیا ہوگا کہ جہاں پہ اے ہے اور جہاں پہ سی ہے دونوں پہ لائنے لگا دیں تب ہی میں نے اے پہ لگائی ہیں اور ہمیں سی پہ بھی لائنے لگانے لگا ہوں اب ان کا انٹرسیکشن کیا ہوگا جس میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو تو وہ کونسا جہاں دونوں طرح کی لائنیں ہیں تو وہ کیا ہے بسیکلی آپ کا یہ ہے نا یہ اور یہ آپ کا اے سیٹ ہے اس میں بھی یہ ہی آریا تھا ہی تھا نا آریا لازاب نے ثابت کر دیا کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ایک وال ہے ایک اور سینیریو لیتے ہیں آپ سینیریو کچھ ایسا ہے کہ یہ اے ہے یہ بی اور سی بلکل علیہ دا سے بیٹھا ہوا اس کی بھی بھی ڈائیگرام اس سائیڈ کو بھی بنا جاتا ہوں ڈائیگرام تو وہی ہوگی نا یونین اے بی سی اچھا جی بی انٹرسیکشن سی کیا ہوا خالی سیٹ کیونکہ یہ بی ہے یہ سی ہے کچھ کامل نہیں اوورلاپ نہیں کر رہا اگر میں اس کے اے کے ساتھ یونین لوں تو جواب کیا ہے گا پورا اے کے ساتھ ہے جگہ نا خالی سیٹ اگر میں اے کے ساتھ یونین لوں گا تو وہ ہی سیٹ آ جائے گا جو کہ اے سیٹ ادھر واپس آتے ہیں اے یونین بی کیا ہے یہ ہوگا کیونکہ بی اس کا حصہ اور اے یونین سی کیا ہوگا پورا اے اور یہ پورا سی تو یہ یلو کلر اب یہ اس کا اور اس کا انٹرسیکنڈ کیا ہوگا جہاں پہ دونوں لائنے لگتی ہیں تو وہ کس میں لگتی ہیں جناب وہ ادھر لگتی ہیں دونوں لائنے ٹھیک ہے جو کہ اے سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ وہی ایریا ہے جو آپ کا اس سائٹ پہ آیا تھا لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی کوئل ہے ایک اور سینریو لیتے ہیں یہ سینریو ہے کہ بھئی یہ اے سیٹ ہے یہ بی ہے یہ سی ہے ادھر والی بھی ڈائیگرام بنا دوں میں یہ اے ہے یہ بی یہ سی ٹھیک ہے ادھر بی انٹرسیکشنڈ کیا ہوگا بہت آسان ہے جہاں بی اور سی ایک دوستے کو کٹ کر رہے ہیں کامان ایریا یہ آگیا اس کا میں اے کے ساتھ اگر یونین لوں تو یہ ایریا پلاس پورا اے سیٹ تو یہ پورا اے سیٹ ہے تو یہ اے ایریا پلاس اے ایریا یہ آنسر ہے دون اے ایریا دوڑ دوڑ ہیں لیکن بارال آنسر یہ ہی ہے ادھر اے یونین بی کیا ہوگا یہ اے سیٹ اور یہ بی سیٹ تو یہ اے یونین سی کیا ہوگا کہ یہ اے سیٹ اور یہ سی پورا سیٹ سی یہ نا اب ان کا انٹرسیکشن کیا ہوگا وائٹ ایریا کا اور یلو کا انٹرسیکشن میں ہی ہوگا جہاں پہ دونوں طرح کی لائنیں ہوں گی تو دونوں طرح کی لائنیں جناب کہاں پہ ہیں وہ اس ایریا میں اور اس ایریا میں اور یہ وہی ایریا ہے جو آپ ادھر نکال کے آئیں لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ لیفٹ انڈ سائٹ رائٹ انڈ سائٹ کی ایکول ہے ٹھیک ہے اب ہمارے دو اور سینیریو رہ گئے ہیں اچھا جی یہ سینیریو یہ ہے کہ اے ب سی سائے اور اس ڈائیگرام کا میں ادھر بھی بنا دیتا ہوں اے ب سی اچھا جی بی انٹرسیکشن سی کیا ہو کہا یہ بی ہے اور یہ سی ہے دونوں کے درمیان یہ ایریا کام بنا ٹھیک ہے اب مزے کی بات ہے کہ یہ ایریا ایک اندر ہی آتا ہے برحال یہ ایریا کام بنا اس سے اگر آپ اے کے ساتھ یونین لیں گے تو یہ چونکہ ایریا بزاتے خود اے سیٹ میں آتا ہے تو اس کا اے کے ساتھ یونین لیں گے تو پورا کا پورا آپ کا اے سیٹ آجائے گا نا یہ جواب اس طرح سے ایک طرح سے اس کا جواب اے سیٹ ہے اس سائٹ پر آئے اے یونین بی کیا ہوگا اے سیٹ ہی ہوگا پورا اے اے یونین سی کیا ہوگا کہ اے سیٹ پورا یہ اور ساتھ یہ سی بھی آجائے گا اب دونوں کا انٹرسیکشن کیا ہوگا جہاں پر دونوں طرح کی لائنیں ہیں دونوں طرح کی لائنیں اگر آپ غور کریں کس ایریا میں ہیں پورا کے پورے اے سیٹ کے اندر دونوں لائنیں آ رہی ہیں دیکھیں اور اگزیکلی یہ ادھر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ادھر جواب یہ ہے ادھر یہ ہے طرح سے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائٹ رائٹ ہینڈ سائٹ کی ایکول پروف کر دی اور لاس سنیریو اٹلیس میری نظر میں ممکنہ اور بھی ہوں مجھے نہیں معلوم وہ یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کے اندر آ جاتے ہیں یہ اے آ گیا یہ بی آ گیا یہ سی آ گیا یونین یہ اے آ گیا یہ بی یہ سی اب بی انٹرسیکشن سیک ہے یہ بی ہے اور سی اس کے اندر آتا ہے دونوں کا انٹرسیکشن سیک ہے سیکشن کے آگا سی ہی ہوگا اگر اس کا میں اے کے ساتھ یونین لوں یہ خود ایریا اے کے اندر آ رہا ہے اے کے ساتھ یونین لوں گا یہ پورا 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 اے سیٹ آ جائے گا جواب ایسی کے لئے پورا پورا اے سیٹ ہے اے یونین بھی لوں گا تو تو وہ بھی اے سیٹ ہی آ گیا کیونکہ بی سیٹ اے کے اندر ہے اے یونین سی لوں گا تب بھی وہ اے سیٹ ہی جواب آئے گا کیونکہ سی اے کے اندر ہے تو دونوں کا انٹرسیکشن وہ ہوگا جہاں پہ دونوں طرح کی لائنیں ہیں تب وہ دیکھیں کہ وہ کیا بیسکلی آپ کا یہ کیا یہ آپ کا اے سیٹ ہی ہے اور ادھر بھی آپ کا انسر کا وہی ایریا وہی اے سیٹ ہے لہٰذا آپ نے لیفٹ ہنڈ سائٹ رائٹ ہنڈ سائٹ کے ایکول پروف کر دی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے تقریباً سارے سناریوز لے کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو آپ پروپرٹی لے کے چلے تھے شروع میں سیٹوں کے یونین کی تقاتے پر خاصیت تقسیمی ڈسٹریبیوٹیو پروپرٹی اف یونین اوور انٹرسیکشن اف سیٹس یہ آپ نے جنابی اولا بہت ہی زبردست صریح سے پروف کر دی اگلی پروپرٹی جو ہے یہاں آپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹیو پروپرٹی اف انٹرسیکشن اوور یونین تو اس کو میرا خلال اگلے ویڈیو میں کرتے ہیں تاکہ ایک تو ویڈیو کی لیندھ جو ہے وہ بڑی مناسب اور ریزنبل رہے دوسرا یہ کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانے کا موقع مل جائے جب یہ سمجھ آجائے گی اور آپ بلکل ٹھیک سمجھ پائیں گے سے تو اگلی والی بھی آپ کے لئے ذرا زیادہ آسان ہو جائے گی تو اگلی والی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ٹاپک کریں گے اسلام علیکم